بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھیک میں ہوں محمد امتحاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل خوشحاب سیلنگ پوائنٹ تو آج ہم کون سا ڈیزین مارک کرنے جا رہے ہیں آج ایک فلاور کا ڈیزین ہے جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا تو اس ڈیزین کی مارکنگ کرنی ہے اور ویڈیو کو ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور کومنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے یا نہیں اچھی لگے اگر اچھی لگ جائے تو ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیے جائے اچھی نہ لگے تو ہماری ویڈیو بے شاک سکر کر دیا کریں تو فرینڈز ہم جلدی جلدی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم روم کا سنٹر لے لیں گے سنٹر لینے کے بعد ہم یہاں پہ ایک بڑی پنک کار سے بڑا راؤنڈ لگائیں گے تو وہ راؤنڈ ہم نے اپنے روم کے حساب سے لگانا ہے تو وہ آپ چاہے جتنا بھی لگا لیں لیکن چار فیٹ سے تو کم نہیں ہونا چاہیے کم از کم از پانچ چھے وٹ سات پوٹ آٹ پوٹ یہ تو جتنا روم ہوگا اس حساب سے ہی لگے گا تو یہ بڑا راؤنڈ لگ گیا ہے اب اس کو ہم نے چھے پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو چھے پہ ڈیوائیڈ کا تو آپ کو طریقہ کا پتہ ہوئے کافی ڈیزائنوں میں ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو تو اس کا طریقہ یہ ہے جس پنک کار سے ہم نے یہ راؤنڈ لگایا ہے اسی پنک کار سے ہمارا چھے پہ ڈیوائیڈ ہو گئے ایک یہ دو پھر اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارا چھے ڈیوائیڈ جی بلکل پورا ہو گئے میں یہاں پہ نشان دے دیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ چھے ہو گئے ہم یہاں یہاں سے نیل ڈوری لگا لیں گے اس نشان سے تو یہ یہاں تک لگ جائے گی اور اس سائیڈ پہ ہم اس نشان پہ آئیں گے تو دیکھئے یہ ہمارے چھے نشان لگ چکے ہیں تو اب ہم نے یہاں چھوٹا سا راؤنڈ ایک اندر دینا ہے تو یہ ہم تقریباً ایک ڈیڈ فیٹ کا یہ بھی دے دیں گے تو آپ آگے کیا کرنا ہے فرینڈز غور کیجئے گا آگے ہم یہاں پہ اپنی پنکار فکس کر کے یہاں تک کھول دیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس سائیڈ پہ یہاں تک تو یہ یہ دیکھئے بلکل آسان اب یہاں پہ آ جانا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے مل گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہماری ایک پنکار رہ گئی ہے جو کہ یہاں سے ہم یہاں تک لگا دیں گے تو یہ دیکھئے بلکہ نہیں یہ ایک ادھر ہی رہتی ہے تو یہ ہمارا فلاور کا ڈیزائن جو ہے نکا ہے تو میں تھوڑا سے اس میں رنگ بھار دیتا ہوں تاکہ صحیح واضح ہو جائے تو فرینڈ یہ دیکھیں ہمارا چھے پتیوں والا فلاور کا ڈیزائن جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ آٹھ پتیوں میں بنانا چاہیں تو وہ آپ بلکل بنا سکتے ہیں تو آٹھ میں بنانا ہوگا تو پھر آپ آٹھ پر ڈیوائیڈ کر لیں گے اور آٹھ میں آٹھ پتیوں بھی بن سکتی ہیں اگر ایریا زیادہ ہو تو آٹھ بنا سکتے ہیں تو چھے بھی بن جائیں تو بھی اچھا ہے تو فرینڈز آج کے جو ہمارا ڈیزائن ہے مکمل جو کہ اگر اچھی ویڈیو لگی ہے تو لائک سبسکرائب کر دیجئے تو اس وقت کے لئے میں اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ آپ نے خیارہ کرے گا موسیقی موسیقی